موسیقی نمسکا پلپل کے دشنوں کا سواگت ہے دوستو پارلیمنٹ کے چناؤں کبھی بھی گوشت ہو سکتے ہیں اپریل کے پہلے سبتہ سے مئی کے پہلے سبتہ کے بیچ لگ بگ آٹھ اور نو چرنوں میں چناؤں ہونے کی سمبابنہ ویقت کی جا رہی ہے آج ہم دوستو پلپل کے درشکوں کو بتائیں گے اگر چناؤں ہوتے ہیں آج کی پرستیتیوں میں تو کون سا دل جیتے گا کون سا دل سرکار بنائے گا دیش کے میڈیا ہوسز دوارہ اس معاملے میں ایکزٹ پول سروے کروائے جا رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا گروپ دوارہ کروائے گئے سروے کے انصار مانے تو پردان منتری نرندر مودی چوراسی پرتیشت جنتہ کی پہلی پسند ہے جبکہ راہل گاندی کیول نو پرتیشت لوگ پردان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس کو سیٹوں میں تبدیل کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی کتنی سیٹیں آئیں گی یہ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ میڈیا ہوسز دوارہ کروائے گئے سروے کے بعد جو نشکش نکلتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار چودہ سے بھی ادھک بہمت سے ویجائی ہونے جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جہاں دوہزار چودہ میں دو سو پیاسی سیٹیں ملے تھی وہیں دوہزار انیس میں اکیلے اپنے دم پر تین سو سیٹیں جیس سکتی ہے انڈیا کے گھٹکوں کی اگر بات مانے تو جہاں دوہزار چودہ میں اسے تین سو چھتیس سیٹیں ملی تھی وہیں انڈیا کو تین سو اسی سیٹیں مل سکتی ہیں انڈیا کا دکشن بھارت میں ایک جو سب سے بڑا گھٹک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آیا ہے وہ اے آئی ڈی ایم کے ہے اے آئی ڈی ایم کے ہے جو تمیل لادو میں ستہ روپ دل ہے اسی پر کا بھارتی جنتہ پارٹی کو شیف سینہ کے ساتھ اکالی دل کے ساتھ اپنا دل کے ساتھ اس کے علاوہ بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کے ساتھ پہلے ہی سیٹوں کا بٹوارہ ہو چکا ہے ایسے میں انڈیا تین سو اسی سیٹیں اگر پرابت کر جائے تو کسی کو اچمبہ نہیں ہوگا وہیں کانگریس نرطب میں یو پی اے کو کیون اسی سیٹیں ملنے کی سمبھاونا بھرت کی جا رہی ہیں جہاں دوزار چودہ میں کانگریس کو کیول چمالی سیٹیں ویو پی اے کو ساتھ سیٹیں ملی تھی وہیں اسے بیس سیٹوں کا لاغ ہوتا دکھائی دے رہا ہے انہے دلوں کو جہاں دوزار چودہ میں ایک سو سنتالیس سیٹیں ملی تھی وہیں ان کی سیٹیں اگر آج ہی رہ جائیں تو کسی کو اچمبہ نہیں ہوگا ان سروے جو نشکرش ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ انہے دلوں کو کیول پیچاسی سیٹیں ملنے جا رہی ہیں انہے دلوں میں سب سے ادھک نقصان تنبول کانگریس کو ہو رہا ہے جو پسچم بنگار میں ممتہ بنر جی کے نترتب میں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی پسچم بنگار میں ایوڈیسا میں بہت بڑی سفلتا پراپک کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس پرکار جہاں انہے دلوں کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں بارتی جنتہ پارٹی لاب کی استطیقی میں دکھائی دے رہی ہے پاکستان پر چھبیس فنوری کو ہوئے حملے کے بعد نرندر موڈی دیش کی پہلی پسند ہو کر ابرے ہیں راہل گاندی بہت پچھرتے نظر آ رہی ہیں تو دوستو یوپی میں ماغٹ وندن کو لاب ہو سکتا ہے یوپی میں جہاں مہا کٹ وندن کو پچھلی بار کیول پانچ سٹیں ملی تھی اور وہیں پانچ سٹیں بھی مولیم سنگھ کی پارٹی سماج وادی پارٹی کو ملے تھی بہوجن سماج پارٹی اپنا کھاتا بھی نکول پائی تھی اس بار ہو سکتا ہے کہ مہا کٹ وندن بیس سٹیں ویجائی ہو جائے جبکہ پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کو دوہزار چودہ میں یوپی میں اکتر سٹیں ملی تھی وہیں اس بار وہ پچاس سٹوں پر سمٹ سکتی ہے لیکن اتر پردیش میں اسے ہونے والا نقصان پسچم بنگال میں پورا ہو سکتا ہے پسچم بنگال میں کل اکتالیس سٹوں میں سے جہاں پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کو کیول دو سٹیں ملی تھی وہیں اس بار بیس سے بائیس سٹیں مل سکتی ہے اسی برکار اڈیسہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جہاں کیول ایک سٹ ملی تھی وہیں اس بار دس سے بارہ سٹیں مل سکتی ہیں اسی پرکار دکشن راجیوں میں خاص طور پر کرناٹک ویتہ ملادو ویتہ کیرل میں اور اندر پردیش ویتہ لنگانہ جیسے جو پانچ راجے ہیں وہاں سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو دس سے پدرہ سٹوں کا لاب ہو سکتا ہے پندرہ مئی کے بار ہی چانکاری ملے گی لیکن آج کی پرستیتیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی لاکشتیتی میں ہے وہ اکیلے اپنے دم پر ستہ میں آتی دکھائی دے رہی ہے آج اتنا ہی نمسکار